اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش اور عباد رکھے آج ہم بنائیں گے غلاب جامن بہت ہی مزے کے اور بہت ہی سوفٹ بنتے ہیں آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ نے ایسے غلاب جامن کبھی نہیں کھائے ہوں گے چلے انشاءاللہ آپ سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ کو اچھا لگے تو مجھے لائک کریں شیئر کریں اور جو میرے نئے ورڈز ہے وہ سبسکرائب کرنا اور بیل ایکون کو دوانا مت ہوئے میں نے برطن میں پانی لیا ہے پانی دو کپ ہے اور شیگر ون کپ ہے اس کو ہم چولے پہ رکھیں گے اور اس کا شیرہ تیار کر لیں گے یہاں باؤل میں میں نے یہاں پہ ڈرائی میلک جو ہوتا ہے سوکا دودھ آپ نیڈوں بھی یوز کر سکتے ہیں ایوری ڈی بھی اور یہاں میں نے جو دودھ لیا ہے وہ ون کپ ہے اس کے علاوہ یہاں پہ بیکنگ پاوڈر ہے ہاف ٹی سپون یہ میرے پاس میدہ ہے ٹو ٹی سپون دیسی گی ہے آپ میلٹی بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں دیسی گی میں نے لیا ہے ٹھری ٹیبل سپون اور انڈا ایک ادرد بس ان چیزوں میں ہم بہت ہی مذہب ہے اور بہت ہی سوفٹ غلاب جمن تیار کرتے ہیں اب کیا کریں گے ان کو اچھی طرح مکس کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد رکھے گا جب ہم ان کو گون دیں گے ہاتھ سے تو ہم نے آٹے کو زیادہ سخت نہیں گوننا کیونکہ اگر سخت گون دیں گے تو کیا ہوگا ہمارے غلاب جمن بہت ہارڈ ہو جائیں گے تو ہم نے زیادہ سخت نہیں کرنا اسے آرام سے نرم ہاتھوں سے ہم نے آٹے کو گوننا ہے ایسے مکس کر کے چیزوں کو ہمیں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھئے ایسے آرام آرام سے آپ نے گوننا ہے اور زیادہ دیر بھی نہیں گوننا کیونکہ اگر زیادہ دیر گون دیں گے تو آٹھا سخت ہو جائے گا اور غلاب جمن بہت سخت بنیں گے تھوڑا سا گون دیں گے اور آرام آرام سے نرم نرم ہاتھوں سے اور آپ دیکھیں اتنی جلدی یہ بن جاتے ہیں صرف دو سے تین منٹ لگتے ہیں شیرہ ہم نے اوپر رکھ دیا تیار ہونے کے لیے یہاں پہ ہم نے آٹا بھی الحمدللہ ہمارا موسلی بس ڈن ہونے والا ہے آپ کیا کریں گے آپ یہ دیکھنے اس کو زیادہ جساں گھر کاٹا گونتے اس طرح نہیں کرنا بس نرم نرم ہاتھوں سے اور آپ یہ دیکھیں کتنا سوٹ ہے جتنا سوٹ رہے گا اتنے ہی غلاب جمن نرم بنیں گے آپ دیکھیں گے الحمدللہ یہ دیکھیں یہ دن ہے اس کو میں دو سے تین منٹ کے لیے چھوڑ دوں گے پھر ہم اس کی چھوٹی چھوٹی گولیاں بنیں گے دیکھیں اس کو دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس کی گولیاں تیار کریں گے اگر آپ کو بڑے سائز کے غلاب جمن بنانے ہیں تو آپ بڑے بڑے رول بنا لیں گول یہ دیکھیں میں اس سائز کے بنا رہی ہوں تو ہمیں سب کو اسی سائز کا بنا لوں گی کیونکہ یہ پھول جائیں گے ہم نے اس میں بیکنگ پاوڈر یوز کی ہے بسم اللہ اس کی ہم نے گولیاں بنا لیے چھوٹی چھوٹی اور اویل کو میں نے اوپر رکھتے یاد رکھے گا کہ گرم اویل میں ہم نے فرائی نہیں کرنا ورنہ کیا ہوگا کہ باہر سے کلر بلیک ہو جائے گا اس کو رندر سے کچھے رہیں گے اتنا اویل ڈال دیا ہے بسم اللہ اس طرح ہم ایک ایک ڈالتے جائیں گے زیرا فاصلے پہ بلکو ساسد مچپ کائے گا ورنہ آپس میں خراب ہو جائیں گے یہ دیکھ رہے ہیں آپ ببل زارے ہلکے سے آنچ کو ہلکا رکھنا ہے کیونکہ یہ ہلکی آنچ پہ براؤن ہوں گے اس طرح یہ کے اندر سے بھی پک جائیں گے اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ خودی سے اوپر آ رہے ہیں اور فوراں آپ نے چمچ نہیں چلانا ورنہ کیا ہوں گے میں ٹوٹ جائیں گے یہ دیکھیں بس اتنے ہم نے ڈال لے ہیں کیونکہ جب یہ پھولیں گے تو یہ ادھر ادھر سپریٹ ہو جائیں گے کتنے چھوٹے سائل کے دے ماشاءاللہ پھول کے کتنے بڑھے ہوگے اور آنچ میں نے چولے کے بلکو سلو رکھی ہے اور دیکھیں کتنی جلدی سے ماشاءاللہ کلر آرہا ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے اتنا ہی واسرہ دینا ہے سب میں اور ہلکے جب یہ اوپر آجے تو اس کے بعد آپ نے اس کی سائل چینج کرنی ہے فورا نہیں کرنی اب اس کلر میں آگے تھے تو میں نے آئل سے نکال کے تو جو شیرہ تیار کیا تھا اس میں میں ڈالتی جا رہی ہوں ایک منٹ ایک سے دو منٹ ہم ایک سائل پر لکھیں گے اور جب وہ تھوڑا سا شیرہ اس کے اندر چلا جائے گا تو میں نے اس پون کی مدد سے اس کی سائل چینج کر دیا تو میں اب آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھا لیے الحمدللہ ہمارے بہت ہے مزیے کہ یہ غلاب جمن تیار ہے اور دیکھیں میں نے اس کو پر کوکونٹ گری لگائی آپ چاہے تو لگا سکتے ہیں چاہے تو نہیں آپ کی مرضی ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کتنے سوفٹ بنے ہیں بسم اللہ رحمانی رہی یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور اندر سے بھی پکے ہوئے ہیں بس یہ کہ آپ نے آنچ ہلکی رکھنی ہے یہ دیکھیں بہت ہی سوفٹ ہے بلکل ایک فوم کی طرح بلکل سوفٹ ہے بلکل پکے ہوئے ہیں چلے انشاءاللہ آپ بنائیے گا اور مجھے بتائیے گا آپ کو کیسے لگے چلے انشاءاللہ پھیراؤں گی بہت جلد ایک نئی ریسیپی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ